موسیقی سارا دن بیٹھ کے دیکھتے رہو کہ وہ ڈنڈا اٹھا کے ادھر گیند پھیک رہا ہے وہ بالنگ کرا کے ادھر وکٹوں پر مار رہا ہے اس میں کیا ہے اس میں کیا چیز ہے کوئی چیز ہے اس میں یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے خوش ہوا جائے بتاؤ اس میں کیا ہے یعنی ایک بندہ گیند لے کر آتا ہے اور اٹھا کے وہ ایک وکٹوں میں پھیکنے کی کوشش کرتا ہے دوسرا ڈنڈے سے اٹھا کے اس کو بانٹری لائن سے باہر پھیک دیتا ہے اس میں پوری قوم پاگلوں کی طرح اچھلنا شروع ہو جاتی ہے یہ بچکانہ حرکت ہے یا نہیں ہے میں صرف آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ فخر کیا جائے بچے تو خوش ہوں تو اچھا لگتا ہے بچے تو کسی کے پیچھے دم لگا کے بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا بچوں کے تو بچے ہیں نا وہ تو بچپن میں ہم کیا کرتے تھے کہ کسی کی کمیز میں کاغذ میں سراخ کیا کاغذ کے درمیان میں سراخ کیا کوئی بندہ جا رہا ہے تو اس کا کرتہ پگڑ کے یوں کر کے وہ سراخ میں سے اس کی کرتہ نکالا اور وہ کاغذ اوپر چڑھا دیا اب وہ پیچھے کیا ہے اس کی دم اب ہم حسر ہیں ہاں 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 بڑا مزار بچوں پر یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں بچکانہ حرکتیں ٹھیک ہیں لیکن جب بچپن ختم ہو جائے تو بچکانہ حرکتیں بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جانی چاہیے اب گیند اور بلے پہ اچھل رہے ہیں ہاں وہ مار دیا اس نے چھکا وہ یہ کر دیا عزت اور زلت کا میعار بنا لیا اس کو پاکستان جیت گیا تو پتہ نہیں گوہ دھماگا کر دیا ہے کشمیر فتح ہو گیا ہے بچکانہ کھیلیں تھوڑا سا ہو ہاں 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 ختم ہو لیکن اس کو اتنا زیادہ پروٹوکول دے دینا ان کے کھلاریوں کے انٹریویو آ رہے ہیں میں آپ کو عجیب بات بتاؤں ہم نے بھی بچپن میں کرکٹ کرکٹ کھیلنا برا نہیں ہے وہ تو ہلا گھلا تھوڑا سا ٹھیک ہے چلتا ہے لیکن اس کو اتنا زیادہ بڑھا لینا اب دیکھیں نا یہ بولر جب گیند کرانے کے لیے آتا ہے تو پہلے وہ تمام فیلٹروں کو جتنے بھی فیلٹر ہیں نا ان کو دیکھتا ہے بلکل وہ منظر ہوتا ہے جیسے کوئی فوج کا میجر جو ہے وہ میدان جنگ میں فوجیوں کو ترتیب دے رہا ہے تو میدان جنگ میں کوئی آرمی کا آفیسر اگر فوجیوں کو جگہ بتا رہا ہو اور سوچ رہا ہو اور تم کہے تم تھوڑا صحیح ہو جاؤ گی نہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی وہاں سے بھی گولیاں چلنے والی ہیں ملک کی پوری تقدیر داؤ پہ لگنے والی ہے قوم کا مستقبل قوم کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے ابھی اس میں اس پلان بنایا جائے سوچا جائے تب ہی آئی ایس ایس بی میں بھرتی ہونے کے لیے بڑے ذہین لوگوں کو لیا جاتا ہے ایس ایس بی میں جو امتحان ہوتا ہے نا وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پلاننگ کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے لیکن یہی ایک صورتحال کرکٹ کے میدان میں بھی ہوتی ہے جس میں نہ کوئی جنگ ہو رہی ہے نہ کوئی بندہ مرنے والا ہے نہ کوئی زندہ ہونے والا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا وہ ایسے پلاننگ کر رہا ہے نا بولر ہو کر رہے تھوڑا سہیدھ رہا جاؤ کر رہے بھائی وہ گینج جب آئے گی ہے تو ڈنڈے سے اٹھا کے وہ پھکے گا اس میں کیا تھوڑا سہ ادھر ہو گئے تھوڑا سہ ادھر ہو گئے وہ تو تکہ ہے نا تکہ تب ہی تو دیکھیں اس میں تکے لگتے ہیں چھکے پہ چھکا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا تو پہلی بال پہ آؤٹ ہو کے آگئے اور اس پہ قوم اتنی عزت دیتی ہے کھلاریوں کو کندے پہ اٹھا اٹھا کے گھمایا جا رہا ہے اللہ کے بندوں کھیل کو کھیل سمجھو عزت اور ذلت کا میار نہیں سمجھو تب ہی میں کہتا ہوں کرکٹ کے علاوہ کچھ اور کھیل لو کیونکہ اس میں عزت اور ذلت بہت زیادہ سمجھی جانے لگی ہے یہ کھیل نہیں رہا ہے اور یہ ہوتا اس کا دورانی ہے بہت لمبا ہے ایک میچ ختم ہوگا تو دوسرا شروع دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا شروع تو رمضان کی راتیں برباد ہو جائیں گی آپ کی رمضان کے دن برباد ہو جائیں گی اگر آپ نے اپنے آپ کو کرکٹ میں لگایا اللہ کہتے ہیں فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف آؤ وہ تمہارا رب ہے وہ تمہیں بھلا رہا ہے مسجدوں کی طرف وہ تمہیں کہہ رہا ہے میرے کلام کو سنو میری باتوں کو سنو اور آپ دلچسپی کس میں لے رہے ہیں کھیل میں تو یہ بھی وہ شیطان ہے جس کا اللہ نے سورہ ناس میں ذکر کیا مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاسِ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں